اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ ساری دنیا ڈسٹربر اور دن بے دن یہ ڈسٹربر بڑھتی جا رہی ہے کرونا کا خدشہ پریشانی ختم ہونے کی وجہ بڑھتی جا رہی ہے اور ریسنٹ پاکستان میں جو اس کا اٹیک ہے وہ بھی شدہ تک تیار کرتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جو سب سے بہترین اس کا حل ہے وہ گھروں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لینا ہے سوشل میڈیا پر جو سب سے بڑا ایکل ٹرینڈ کیا رہا ہے سٹے ہوم سٹے آلائیو اسی مناظبت سے میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج میرا بھی پہلا دن ہے سٹے ہوم سٹے آلائیو اس سے ہے مسئلہ کاروباری لوگ وہ متاثر ہیں جوبز متاثر ہیں سب لوگ متاثر ہیں آپ کو فنانشل پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن بھائی میرے زندگی یہ ہے تو سب کچھ ہے زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اس لیے اپنا وقت گھر پر گزاریں سوشل آئیسولیشن اختیار کریں بہترینیت پاکستانی میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ بہت دیر سے سیکھتے ہیں ہمیں انٹیلیجن لوگ زہانت کی کمی نہیں ہے لیکن ہم جلدی مانتے ہیں نہیں اگرچہ ہمارے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں اگرچہ ہمیں دوسروں کی مثالوں سے دوسروں کی ایکسپیرینس سے سیکھنا جائے ہیں ہمارے سامنے چائنہ کی مثال ہے اٹلی ہے ایران ہے امریکہ برطانیہ ہے یہ وہ ممالک ہیں جو اس وقت کرونا وائرس سے سفر کر رہے ہیں اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں ہمیں ان کے تجربات سے سیکھنا چاہیے یہ ان کے ڈاکٹرز نے سائنس دانوں نے یہی کہا ہے کہ جتنا وقت آپ گھروں میں گزار سکتے ہیں گزاریں کیونکہ اس کے پھیلنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کیونکہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں کل ہوتا ہے ہاتھ ملانے سے گلے ملنے سے ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں نہ گلے ملیں نہ ہاتھ ملائیں نہ ایک دوسرے سے کونٹیکٹ رکھیں آئیسولیشن میں رہیں گھروں میں رہیں تو انشاءاللہ تالہ سے آپ محفوظ ہیں ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے اب پریشانی جو ہے کہ گھروں میں آگے ہیں اب اید کی چھٹیوں ہوتی دو ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں تو پتہ ہوتا ہے یہ چھٹی ہوئی کاروبار پر چل جانا کوئی بات نہیں دو تین دنیں گزارہ کارلو گھر میں گزار لو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک غیر یقینی صورتی آل ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کتنے دن تک گھروں میں رہنا پڑے گا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دو تین دن میں باغی ہو جائیں گے گھروں میں رہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے گھروں میں جو کبھی گھر میں رہ ہی نہیں ہے اس کے لئے گھر میں وقت گزارنا کافی مشکل ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں میں انشاءاللہ دلہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں جس پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے یہ چند دن جو ہے اسانی سے گھروں میں گزار سکتی ہیں بلکہ خوشگوار طریقے سے گزار سکتی ہیں آج سب سے پہلے میں آپ کو فیملی بونڈز کے بارے بتاؤں گا کہ اپنا فیملی کا جو بونڈ ہے اس کو مضبوط کریں کاروباری مصروفیات کی وجہ سے جوبز کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فیملی میں کمیونکیشن گیپ کا شکار ہے بہن بھائیوں میں میاں بیوی میں پیرنس اور بچوں میں ایک گیپ ہے آپ ان دنوں میں اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کریں سپیشلی وہ پیرنس جو زیادہ وقت کاروبار میں جوب میں گزارتے ہیں بچوں کو نہیں سمجھ پاتے ابھی ان کے پاس وقت ہے بچوں کو پاس بلائیں ان کے سر پر ہاتھ پھیریں ان کی پریشانیاں ڈونڈیں ان سے پوچھیں کہ میٹا کیا ڈیفکلٹیز ہیں کیا مشکلیں ہیں آپ ان کی مشکلات کو جانیں اور اپنے زندگی کے تجربات کی روشنی میں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں سپیشلی وہ پیرنس جو پڑے لکھے ہیں وہ بچوں کے سلیبس کو دیکھیں بچوں کو سلیبس کم پوچھیں کہ آپ کو کون سی سائنمنٹ مشکل لگتی ہے کون سا ٹوپک مشکل لگتا ہے کون سا سبجیکٹ مشکل لگتا ہے تو آپ اپنے علم کی روشنی میں اپنے تجربے کی روشنی میں ان کو سکھائیں ایک بات اور شیئر کروں میں آپ کے ساتھ کہ ہم نے سیکھا ہوا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے جو سکھانے کا عمل ہے وہ کتنا خوبصورت ہے آپ یہ کام شروع کریں بچوں کو سکھانا شروع کریں جس لیول کا بچہ ہے اس لیول پر سکھانا شروع کریں اگر آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں آپ کے بتیجیاں آپ کے بھانجے آپ کے چھوٹی بہن چھوٹا بھائی آپ اس کو سکھانا شروع کریں آپ کو ایک تو وقت گزارنے کا مصرف مل جائے گا رکھا مل جائے گا بہانہ مل جائے گا اور دوسرا آپ کے اندر حیرت انگیز قسم کی تبدیلیاں پیدا ہوں گی آپ کو اچھا لگے گا کہ میں کچھ ڈیلیور کر رہا ہوں کسی کو کچھ سکھا رہا ہوں اسی چیز پر عمل کرتے ہوئے آج for the first day کیونکہ میرا بھی آج social isolation کا پہلا دین ہے stay home stay alive کا پہلا دین ہے تو میں نے بھی آج یہی کوشش کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ کچھ شیئر کروں بچوں سے پوچھوں کیا پرابلمز ہیں کیا پرابلمز نہیں ہیں کس سبجیکٹ میں مشکل ہے کیونکہ الحمدلللہ میرا کچھ teaching کا experience بھی ہے سائنس پڑی ہوئی ہے تو بچوں نے جو مجھے اپنی پریشانی بتائی ہے میں نے کوشش کیا ہے کہ اس کو اپنے تجربے کے روشنی میں اس مسئلے کو حل کر سکنا بڑے بیٹوں نے مجھے اپنی سائنس کی studies کے بارے بتایا کہ یہ پرابلم ہے میں نے ان کو بڑے اچھے انداز میں ان کو سمجھایا ہے نہ صرف سمجھایا ہے بلکہ اب دی جو جدید زمانہ ہے کتاب میں کچھ نہیں ہے کتابوں کے علاوہ میں نے ان کو یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیئے کہ بیٹے یہ ٹوپک کے مطلق جو مواد پڑا ہوا مٹیریل پڑا ہوا یوٹیوب پہ پڑا ہوا آپ اس سے بھی حاصل کرو جو حاصل کر سکتے ہو اس سے انفورمیشن حاصل کرو اس سے اچھی باتیں سیکھو اور نہ صرف ان کو بتایا ہے بلکہ اس ٹوپک کے مطلق ان کو ایک پروجکٹ بھی دیا ہے اور کل کا ٹائم دیا ہے کہ آپ نے یہ پروجکٹ مکمل کر کے دکھانا ہے اب بچے بھی بیزی ہیں پروجکٹ مکمل کرنے میں اور میرا بھی کام ہو گیا اچھا وقت گزر گیا دو گھنٹے گزر گئے بچوں کو سکھاتے ہوئے پڑھاتے ہوئے اور خوشگوار محول میں گزریں تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چھوٹے بہن بائیوں کو بھتیجے بھتیجیوں کو بھانجے بھانجیوں کو جو بھی چھوٹا ہے ایک تو آپ کو حیرت ہوگی سکھانے کا عمل کتنا خوبصورت ہوتا ہے آپ فریشنس فیل کریں گے دماغ جو ہے آپ کو ہلکا ہلکا فیل کرے گا بلکل لائٹر ویڈ موڈ کریں گے اپنے آپ کو آپ یہ کام کریں انشاءاللہ تالہ سے آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے اور ابھی یہ پہلا دن ہے یہ نا دو تین دن میں آپ ان چھوٹنوں سے باغی ہو جائیں بککی گھر میں رہیں خوش رہیں آباد رہیں صحت مند رہیں اللہ آپ کو خوش رکھیں